اسلام علیکم منیزہ ساکے ہوئے یہاں پہ میرے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ میرا روف ٹاپ لاسٹ ہی یہ باسکٹس okay لاسٹ ٹائم ویڈیو بنای تھی تو میں نے آپ لوگ کو اپنے پلانٹیشن کا بتایا تھا کہ ہاں ایسٹارٹڈ ویڈیو پلانٹیشن آج میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں ایسٹارٹڈ ویڈیو پلانٹیشن کا سپٹیمبر آیا سیزن آف پلانٹنگ سارے ایکسپرٹس نے کا نو پلانٹنگ کوئی تریز نہیں ہوگا اچھا we were growing our own trees تو گروپس میں گئی بتا کرنے کے لئے somebody recommended grow green پی کے i got added here and i got hooked the first thing that i saw here جو میں نے پہلی چیز دیکھی تھی وہ رانہ اتی کو اس باسکٹ کے اندر vegetables grow کرتے گئے and when i saw this میں نے کہا ہے this is possible and i started reading on even pot gardening کہ کیا کر سکتے ہیں کیا کیا چیز grow ہو سکتی ہے pot میں اور کیا نہیں ہو سکتی everything یہ baskets fruit والے سے 30-30 روپیز کی تھی but even then میں نے وہ نہیں لی i didn't know کہ میں کر پاؤں گی gardening نہیں کر پاؤں گی تو میں نے یہ والی wooden grates یہ دیکھ رہے ہیں یہ fruits والے سے free میں لی اس نے مجھے free میں دی ان کے اندر میں نے بوری کی لائننگ لگائی اور جو آٹے کی بوری والی ہوتی ہے that's not plastic type جب جو ہوتی ہے وہ بھی لگائی پلاسٹک کی تھیلی بھی لگائی but the best جو مجھے لگا وہ میری خالہ نے مجھے بتایا was using these old bed sheets this کیونکہ بوری جو ہے تین مہینے میں گل جاتی تھی اور کہتے ہیں وہ میری کمپوس میں چلی جاتی تھی that didn't matter but مجھے حصل لگتا ہے کہ یہ اب جو یہ bed sheets ہیں یہ نہیں ہوتی ہے تین تین چار چار سال نکال لیں گی hopefully لیکن انہوں نے نہیں نکالا جو دوسرا میں آپ کو تھیلی اور وہ کہہ رہی ہوں کہا look what happens یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ مٹی کے اندر وہ ہو جاتی ہیں خراب تو نہیں ہوں سمپل i started with nothing میں نے ایک بوری مٹی لی تھی فری میں میں نے یہ crates لی تھی wooden یہ والی جو wooden crates ہوتی ہیں فروت والے سے اور میں نے چار کرٹے رکھی تھی if you search my name that's how i started with کہ میری اس چھت پہ یہاں چار کرٹے تھی جس میں سے ایک کرٹ میں تو میں نے اجوہ کے سیز لگائے ہوئے تھے the first thing that i grew uh crates سے start کیا then then started collecting یہ جب میرے جو پانی والے اس نے دیکھا تو مجھے یہ cans جو ہیں یہ دیئے اس کے اندر simple seeds کے لیے uh tomato normal tomato normal tomato میں نے use کیا ہے کٹا ہے لگایا ہے it's all trial یہ دیکھیں آپ this 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 is pest this is heat this is this چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کرنی ہیں let's see یہ دیکھیں green chili ایک سال لگا ہے مجھے ان کو اس حالت میں کرنے کے لیے it's trial error کرنے کے لیے bangan یہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دیا رہا کہ simple چیز آپ نے use کرنی ہے cups use کر لیے یہ کر لیا next آپ لوگ پوچھ رہے تھے بھل مٹی بھل مٹی is this یہ دیکھیں میرے cups میں رکھی ہوئے this is plain مٹی اس کے اندر کوئی خاد کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس میں لگایا بتائیے یہ یہ پلین بھل مٹی ہے اس میں seeds لگایا جاتے ہیں اس کو اندر جو ہے آپ نے seeds لگانے ہیں and it's very simple اور یہ سو روپے کی اگر بوری مل جاتی ہے difference this is the خاد یہ خاد ہے یہ میں نے اوپر سے اس لئے ڈالی بھی ہے کیونکہ these are my roses اور ان کو دین ہے again aged خاد ہے fresh خاد کبھی بھی نہیں ڈالی جاتی ورنہ یہ plants burn کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ رہے خاد بلکل ڈرائے اور جو fresh خاد ہوگی وہ ایسے ڈرائے نہیں ہوگی تو never put fresh خاد in plants اور seedlings کے لئے تو just plain بھل مٹی جو میں نہیں دیکھائے کل مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھل مٹی کیا ہے تو basics of gardening سب سے پہلے کنٹینر آپ کے پاس ہونا چاہیے کنٹینر کو آپ نے بند کیا ہوا کل کسی نے پوچھا کہ میں پوٹ میں پانی ڈالتی ہوں تو نیچے سے مٹی بہتی ہے that's the reason کہ وہ بند نہیں ہوئے ہوں گے wait let me show you i have یہ پوٹ کے اندر دیکھیں hole ہوتا ہے if it's not covered you have to broken pieces اس میں رکھیں تو آپ پانی دیں گے تو مٹی بہ جائے گی اگر پوٹس نہیں رکھیں رکھے ہوئے یہ hole بند پورا بند بھی نہیں کرنا کیونکہ اگر پورا بند کر دیا اور پانی کھڑا رہا تو again آپ کے جو ہیں پلانس مر جائیں گے the second thing i learned from this group was plants 90% die from overwatering آپ دیکھیں گے میرے مٹی مٹی لٹری سوکھی ہوئے and الحمدللہ all plants are fine یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فالسے لیا گئے ہیں میرے جو ہے and everything is grown in pots یہ دیکھیں ابھی پوٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ یہ سارے پپیتہ لگے ہوئے ہیں یہ فالسے لگے ہوئے ہیں پائن ایپل لگا ہوئے ہیں امرود لگا ہوئے ہیں جو ہے بنانا بنانا بھی میرے یہ لگے ہوئے ہیں یہ تو میرے خیر پوٹس میں میں نے ان کو grow کی ہے but these are the ones that tub میں میں نے لگا کر grow کی ہے یہ سب ایک ساتھ possible نہیں ہیں تھوڑے سے start کریں دو چیزیں لیں دو چیزوں سے start کریں اور دو چیزیں grow کر کے اس سے کریں یہ مجھے پیلٹس جمع کریں میں نے یہ اس کے اندر یہ گو بھی لگی ہوئے ہیں اور لسن لگا ہوا ہے جو ہے یہ پیاز یہ پیاز کی اسی حالت اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ کل میں نے کافی زیادہ ہاوسٹ کیا ہے اور ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہیبسکس لگے ہوئے ہیں اور ہیبسکس لگنے کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے سائیڈوں میں جگہ خالی ہے سب جگہ پیاز لگائی ہوئی ہے اور اب میں انہی کے پوٹس کے اندر تو جانے والی ہوں اس کے اندر یہ پیاز ہارویسٹ ہو جائے گا اور یہ یہ میرے بڑے میں نے grow bags لیے ہیں i think 15 gallon والے یہ کہلاتے ہیں تو یہ it's more than enough for this اور جو یہ chicken poop ہے this is the second stage of sustainable living یہ بات کی کہانی ہے اور کیا ہے یہ یہ drum میرا کمپوسٹ بن رہا ہے so i don't have to get خاد مٹی anymore جو بھی میرا oops sorry net چلا گیا تھا اوپر وائ فائی کے سگنل آتے نہیں ہیں اور ڈیٹا بھی اپنی مرضی سے چلتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کل میں لگائی ہوئی ہیں یہ بھی سادھی بھل مٹی میں لگائی ہوئی ہیں یہ اتنی زیادہ باس کی زیادہ ٹوکری ہے اس لیے ہیں کیونکہ winter vegetables کے اندر میں گاجرے اور یہ سب اس میں لگاتی ہوں اور یہ میں نے ابھی revamp کر کے کیا ہے یہ اب جو containers خالی ہوئے ہیں ان میں ان کو صحیح کر کے ادرک میں نے لگانی ہے tomatoes انجیر یہ انجیر تلم سے لگائی تھی تقریباً چار مہینے پہلے اور اس میں آپ دیکھیں کہ فروٹ بھی دے رہی ہوگی wait let me show you یہ دیکھیں چنی منی صحیح کہ فروٹ بھی انجیر کا لگاو ہے تو انجیر can be grown in a pot tomatoes اب یہ جو tomatoes ہیں یہ تقریباً 6-7 varieties ہیں سرمسکیم نے خاص مجھے بھیجے تھے summer اس کے لئے سے کچھ چل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہے اور ان پہ obviously pest second thing جو میں نے first آپ کو بتایا کہ pot second بھل میں ٹی کھار over watering نہیں کرنا third thing is to look for the pest pest پیسٹ میں جو ہے نا جو میں نے again اس گروپ سے چیز یہ سیکھی پیسٹ میں سب سے زیادہ جو white mites ہوتے ہیں emphids ہوتے ہیں leaf miners ہوتے ہیں you have to look out for them کیونکہ یہ پلانٹس کو وہ کرتے ہیں over watering کرنے سے majority یہ بیماریاں زیادہ کہ کہتے ہیں آتی ہیں مطلب پیسٹ زیادہ attack ہوتے ہیں اور کیا ہے اگر آپ کم رکھیں چوٹیوں کے لئے synonym powder works best چوٹیاں ہوتی ہیں تو synonym powder اب یہ دیکھیں یہ black emphids آئے میں i have to spray this اور i use organic spray میں اس کا لسن ادرک پیاز اور وہ its on there گروپ میں ہے اس کا بنا کے and i spray that یہ دیکھیں سارے black دھوپ میں نظر آ رہے ہوں گے hopefully پھولی یہاں پہ آپ لوگ کو یہ egg shells میرے collected and drying یہ بھی میں مٹی میں ملا ہوں گی اور کیا بتایا جا سکتے آپ کو this is it this is how you grow your food and this is how you do this یہ تو میرا چھت ہے i have پورا میرے گراج میں الگ ہیں plants majority trees i keep them there but they are all in pots i hope ادھر سیپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ چیکو بھی ہے نیمبو بھی ہے شریفہ بھی ہے they are all downstairs میں نے clay pot روف پہ اس لئے use نہیں کیا ایک ان کو اوپر کیری کر کے کون لے کے آتا third floor مطلب چھت ہے second floor اوپر جا کے جانا ہے اور second مجھے روف پہ اتنا ویٹ نہیں دینا تھا کمپریشن گرو بیگز پلاسٹک پوٹس کلے پوٹس کلے پوٹس کلے پوٹس سب سے بیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے but you need to water them and more پلاسٹک پوٹس میں کوئی یشو نہیں ہے سوائے دو یشو کے ایک گرمی میں کراچی کی گرمی میں وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں so you have to be careful with that and second ان میں کیونکہ پانی ڈرائی نہیں ہوتا تو آپ پانی زیادہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو جب پانی نینا ہے what you have to do this is called a finger check آپ یہ انگلی ہوں ڈال کے دیکھیں اب میجھے یہاں پہ یہ سوائل یہاں سے wet باقاعدہ فیل ہو رہا ہے moist ہے not wet but moist so i am not going to water these today these don't need to be watered اس سے آپ کی پانی کی بچتت ہوتی ہے دوسرا سوال یہ اکثر لوگ پوچھتے اتنے پودے کراچی میں پانی ٹینکر کا آرہا آپ پانی کیسے دے رہے ہو ایک میں پانی چیک کر کر کے دیتی ہوں دو اگر آپ کو وہ blue drum نظر آرہا ہے یہ میرا recycled water ہوتا ہے اور ہاں ایک چیز اور vegetables تو grow کی بڑے مزے سے لیکن پتہ چلا کہ اگر مجھے vegetables کو کرنی ہے تو مجھے ان کے ساتھ flowers لگانے پڑیں گے کیوں بھائی flowers کیوں لگانے کیونکہ bees چاہیے pollination چاہیے اور اگر bees نہیں ہوں گی pollination نہیں ہوگی تو مجھے سبزیاں بھی نہیں ملیں گی سوائے کچھ کے تو flowers پلانٹ کرنا شروع کیے 꽃 میں چاہ سال ہیں کیونکہ وہ مر جاتے ہیں اور مجھے خونا افسوس ہوتے ہیں لیکن بیس کو اٹ پولنیشن کے لئے all you have to do is tap the plant like this daily اب بس چھنا یوں کر کے tap کر دے اس کو uh tomato کا flower pollinate ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی problem نہیں ہوتی ہے ہاں pollination نہ ہو تو پھر وہ flowers گر جاتے ہیں ٹھیک ہے majority flowers گریں گے آپ کے ایک pollination نہیں ہوئی بھی دو over watering ہو گئی ہے تھرڈ پیسٹ اٹیک ہو گیا ہے یہ تین وجہ سے آپ کا یہ flowers گرتے ہیں میری sweet potato wine یہ یہاں sweet potato wine ہے this is not ornamental this is the actual sweet potato wine جو hopefully اب sweet potato next month تک ready ہو جائیں گے بلکل سورایا جو vinegar and liquid soap ہے that's also very effective وہ بھی use کرتے ہیں آم یہ نہیں ہے یہ مجھے شیربانوں نے بتائی تھی trick کے باننے کی so i've tried them and i've left two three open in them یہ اب remove ہوں گے اس کے اندر سب پالک لگی بھی تھی سرسو لگی بھی تھی again کیونکہ winter is ختم ہے یہ rain lilies جو بادر اسماعیل نے دی تھی یہ بہت بڑے پوٹ میں ہے لیکن ان کو میں نے کرنا ہے یہ sweet basil یہ دو میں actually کیا ہوتا ہے جب dry ہوتا ہے تو i just pinch it off and i put it in another pot pot جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ گولے داؤدی and گولے sorry not گولے داؤدی four o'clock جو کلاتی ہے یہ دیکھیں یہ four o'clock خود ہی سیت سے ہو گئے this year last year میں نے plant کیے this year خود ہی نکل آئے ہیں کہاں سے اڑکے کہاں سے کدھر کیسے نو آئیتیا اب یہ دیکھیں یہ میری help ہے یہ مجھے پانی دے رہی ہے and she also knows پہلے شروع شروع میں تو بڑی لڑائی ہوتی تھی پانی کے اوپر کیونکہ گھر میں جو میری نیچے والی میزوں کہتی آپ پانی نہیں دے رہی پانی نہیں دے رہی امی کا مالی آتا تھا وہ لڑتا تھا پانی نہیں دے رہی and now after a year جو ہے وہ کہتے ہو کہ اچھا یہ کیلوں کے ساتھ میں نے تربوز کے سیتز لگائے ہوئے it's اب ایک ایک جگہ پہ تین تین چار چار چیزیں لگا سکتے ہو یہ دیکھ رہے میں نے یہ رکھا ہوئے یہ میں نے یہ تربوز کے سیتز لگائے ہوئے ہیں فالسے کے اندر لگائے تھے میں نے خربوزے کے تھے لیکن i have no idea یہ کس کے سیتز نکل آئے ہیں اب یہ جو میں نے یہاں پلیسمنٹ کی بھی ہے پپیتہ ہوں گے اور آگے میرا پلان ہے فلاورز لگانے کا but i'm waiting for to harvest this onion یہ میں اب ان کے سیتز collect کرنے کے لیے ان کے فلاورز ready ہیں تو میں ان کے سیتز collect کرنے کے لیے یہ میری پوری ہبسکس کی collection and i'm waiting for the flowers to come اب آنے والے یہ میں نے winters میں سارے کے سارے پرون کر دیئے تھے they were کافی بڑے ہو گئے تھے الحمدللہ لیکن میں نے سب کے سب پرون کیے because i wanted to keep then container container growing میں ایک چیز اور آپ لوگ کو رکھنی ہے دیان کیونکہ وہ زمین میں نہیں ہے they need fertilizers they need khat they need nutrition تو normally khat زمین والے plants کو سال میں ایک دفعہ ڈالی جاتی ہے container pots کو سال میں دو دفعہ ڈالی جاتی ہے ایک دفعہ feb میں ڈالیں ایک دفعہ آپ august september اس طرح کر کے six months میں دوبارہ ڈالیں بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہوتی just about two inch from the top and again میں بتا رہی ہوں fresh khat نہیں ڈالنی ہی ورنہ پودے جل جاتے it's very hot گرم ہوتی ہے بلکہ ہاتھ میں آپ کبھی اٹھا کے دیکھئے گا it's hot anything at all یہ میرے trees کے ہیں یہ cuttings لگی نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ دوبارہ revive ہوں گے سردیوں میں پتے بچاروں کے جھڑ گئے تھے یہ دوبارہ آپ grow ہوں گے یہ دیکھیں سنبل تو grow کر گیا الحمدللہ and چلیں okay thank you لافز